اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنحتدیا لولا ان حدان اللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العصد کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں اللہم اسفلی علیہ سیدنا ومولانا محمد عدد ما فیل ملہ اسفلاتا لائمتا بدوام ملک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ازرہ ناچیز ندا نسیم قازمی کے ساتھ جناب ہم گزشتہ چند پروگرام سے جس عنوان پہ کلام کر رہے ہیں وہ ہے علاج عیادت اور بیماری کا بیان بات اتنی سی ہے کہ صحت اور بیماری من جانب اللہ تبارک و تعالی ہے ہر گزرتا دن ایک جیسا نہیں ہوتا انسانی احساسات اور کیفیات بدلتے رہتے ہیں لیکن جناب جب بیماری کی کیفیت ہم پہ تاری ہو جاتی ہے تو ضرورت اسمر کی ہے کہ رجوع اللہ اور توقل اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں ظاہری اسباب پہ بھی غور و فکر کرنی ہے یعنی اگر ہم نے صرف اللہ تبارک و تعالی پہ توقل کر لیا اور ظاہری اسباب اختیار نہیں کیے تدابیر اختیار نہیں کی کیونکہ اللہ کے حبیب سید الانبیاء سیدنا احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج دواء کے ذریعے اختیار بھی فرمایا اور امت مسلمہ کو صحابہ کرام کو اس کی تلقین اور ترغیب بھی دلوائی تو آپ چونکہ خود طبیب آزم ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طب نبوی آج بھی اگر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ حضور نے کس طرح سے کلونجی سے لے کر اور دیگر کتنی باتوں میں چیزوں میں پودے ہوں وہ چاہے کوئی پھول ہو یا کوئی جڑی بوٹی ہو تو اس میں کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے آپ کی زندگی بلکہ آپ نے جو مکمل نظام تحرد ہمیں سمجھایا اور سکھایا آج ہر ایک مسلمان کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے تو دبا اثر رکھتی ہے علاج اثر رکھتا ہے مگر شافی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے یعنی ازن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی وہ دبا اثر رکھے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مفہوم عرض کر رہی ہوں مومن کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچتی یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی اگر اس کو چھکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے گناہوں کو دور کر دیتا ہے بلکہ ایسے کہ جیسے درخت سے پتے جھڑ رہے ہوتے ہیں تو جناب بات اس بات اتنی سی ہے اور ضرورت سمر کی ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقل کرنا ہے اور مومن کا جو رویہ ہے وہ ایسا ہو کہ وہ شاکر رہے وہ سابر رہے وہ شکوہ نہ کرے وہ گلا نہ کرے وہ ہائے ہائے نہ کرے بلکہ وہ سوچے کہ یہ مسئیبتیں جو ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہم پہ آتی ہیں تو ہمیں توبہ کرنی ہے ہمیں استغفار کرنا ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی علاج اور دواء کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے آج جو مہمان سکولرز میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے یہاں حاضر و موجود ہیں ماشاءاللہ پہلی مہمان سکولرز بلکہ دونوں مہمان سکولرز جو قواتین سکولرز لڑکیاں سکولرز یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ جب بولتی ہیں جب مسائل سمجھاتی ہیں جب شریعت متحرہ کے قائدے اور ضابطیں سمجھاتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ علم و حکمت کے دریچے واہ ہو رہے ہیں میں سلام عرض کر رہی ہوں عالماء صفحہ فاطمہ کو سلام علیکم اور عالماء صدف زلفقار کو سلام علیکم آپ کیسے ہیں صدف آپ کیسے ہیں ناظرین ہماری خوش نصیبی کہ مفتیان کرام اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا کرتے ہیں اور ماشاءاللہ آج جو مفتی صاحب میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن بی پر براہ راست موجود ہیں ماشاءاللہ آپ بھی فکر انگیز اور بصیرت افروز گفتگو فرماتے ہیں زی خیرت زی وقار خدمت دین ہے آپ کا شعار مفتی محمد مدنی رضا صاحب کو بھی سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ آپ خیریت سے ہیں اللہ کا بڑا کرم سنا بات ہو رہی ہے علاج اور بیماری کے تعلق سے دبا کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تعلق سے کیا تعلقات ہیں عالم صفح فاطمہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور پہلا سوال میں آپ کی اسمت لے کے آ رہی ہوں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نئی بیماری آئی جیسے آج کل کرونا سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں اس سے قبل ڈینگی وائرس نے لوگوں کو پریشان کر دیا تھا بظاہر ایک مچھا ہی تو کاٹ رہا ہے لیکن لوگ جو ہیں وہ شاید ہماری اپنی ہمارے رجوع اللہ میں کچھ کمی ہے یا ہمیں اپنی زندگیوں کو حضور کی تعلیمات کے مطابق ہم نے ویسے نہیں کیا کہ جیسے ہمیں کرنا چاہیے اس تعلق سے ذرا صلاحی اور فطری گفتگو بھی فرما دیجئے پھر ایک ایسا عمل کے فوراں وظیفے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور قرآن سے علاج بتانا شروع کر دیتے ہیں اب وہ ان کی قابلیت اس قدر ہے یا نہیں اس تعلق سے بھی کلام کیجئے اور ایسا کرنا اور ایسے لوگ کس حد تک یا ایسے وظیفے کس حد تک قابل اعتماد ہوتے ہیں آپ نے جو تمدیدی طور پر گفتگو کی ہے اسی کو میں آگے کنچنیو کرنا چاہوں گی اور بحیثیت مسلمان یقینا ہم سب کا یہ ایمان ہے یہ یقین ہے کہ اگر ہمیں صحت ملتی ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ ہم ایک متوازن زندگی گزار سکیں اور اگر اللہ رب العزت کے حکم سے ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس بیماری سے شفایاب کرنا بھی اللہ رب العزت کے رحم و کرم پر ہی موقوف ہوتا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَإِذَا مَرِتُ فَهُوَ يَشْفِينَ میں جب مریض ہو جاتا ہوں تو اللہ رب العزت مجھے شفا عطا فرماتا ہے چونکہ فائل حقیقی اللہ رب العزت ہی ہے تو اس لیے حقیقی طور پر شفا دینا اللہ رب العزت کے دست قدرت ہی میں ہے لیکن امت مسلمہ کو ہمیں وسیلہ اختیار کرنے کا حکم ضرور دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی بات ارس کر دوں کہ جب ہمیں وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو پھر قرآن کریم کی آیات مبارکہ حدیث مبارکہ میں اپنے طور پر اگر دعا کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے شفا کے حصول کا ذریعہ ثابت ہوتی ہیں اور روحانی طور پر علاج کا ایک ذریعہ ہے اسی طرح دواء سے یا غزہ وغیرہ سے علاج کرنا یہ جسمانی طور پر علاج کا ایک ذریعہ ثابت ہوتے ہیں اور چونکہ یہ میں نے ارز کیا کہ فائل حقیقی اللہ رب العزت ہے تو اگر اللہ چاہے تو پانی میں بھی شفا عطا فرما دیتا ہے جیسا کہ آبِ زمزم کو اللہ رب العزت نے شفا کے حصول کا ذریعہ قرار دیا اور اگر وہ چاہے تو وہ مٹی میں بھی شفا عطا فرما دیتا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے مدینہ کی خاک کو خاکِ مدینہ کو شفا کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے تو یہ مختلف قسم کے ذرائع ہیں وسیلے ہیں جو اللہ رب العزت نے شفا کے حصول کے لیے امت مسلمہ کو ہمیں عطا فرمائے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے روحانی طور پر بھی علاج کیا اور اسی طرح جسمانی طور پر علاج کا احتمام بھی فرمایا ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَيْثُ خَلَقَ الدَّوَاءَ فَتَدَاوَو یعنی جب سے اللہ رب العزت نے بیماری کو پیدا فرمایا تو ساتھ ہی اس کے جو علاج ہیں وہ بھی پیدا فرمائے ہیں لہٰذا تم علاج کروایا کرو اب یہ جو علاج کا حکم ہے یہ روحانی طور پر بھی علاج اس میں شامل ہے اور جسمانی طور پر علاج کے جو طریقے جتنے بھی بیان کیے جاتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے جدید بیماریوں کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تو جدید بیماریوں میں ڈاکٹرز ریسرچ کرتے ہیں میڈیسنز وغیرہ ایڈوائز کرتے ہیں علاج کے طریقے بتاتے ہیں اور ہر بیماری کے لیے مختلف قسم کے علاج وضا کر دیے جاتے ہیں بیان کر دیے جاتے ہیں اس حوالے سے اگر ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ طور پر مثال کے طور پر کسی بیماری کو باقاعدہ وضاحت کرتے ہوئے کہ خانسی کا علاج یا نزلے کا علاج یا بخار کا علاج تو اس طرح وضاحت کے ساتھ ہر ہر بیماری کا علاج ہمیں قرآن اور حدیث سے نام لے کر بیماریوں کے اس کا ذکر ہمیں نظر نہیں آتا البتہ پورے ہی قرآن کو اللہ رب العزت نے شفا کے حصول کا ذریعہ خرار دیا جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہوا شفاؤں ورحمت للمؤمنین کہ یہ شفا بھی ہے اور مؤمنین کے لیے رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے تو برکت کے حصول کے لیے قرآن کریم کی جو بھی آیت مبارکہ پڑھی جائے جیسا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے شفا کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے اسی طرح پورے قرآن کریم کی جہاں سے بھی جس مقام سے بھی آیات کو پڑھا جاتا ہے تو وہ یقینا برکت کے حصول کا ذریعہ بھی ہیں اور ان کی برکت سے اللہ رب العزت شفا بھی عطا فرماتا ہے علمائی کے نام جو وظائف بیان فرماتے ہیں وہ نورملی مجموعی طور پر جن میں بیماریوں سے بچنے کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ بیان کر دی جاتی ہیں اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مماسل جو اوراد ہوتے ہیں وہی نئی بیماریوں کے لیے بیان کر دیے جاتے ہیں ان کو اختیار کرنا ان کو پڑھنا اپنے معامولات میں شامل کرنا یہ بالکل ایک حقیقت بھی رکھتا ہے اور شفا کے حصول کا ذریعہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوا کا بھی احتمام ضرور کرنا چاہیے کیونکہ مریض کی تسلی کے لیے اس کے اتمنان کے لیے دعاؤں کے ساتھ وظائف کے ساتھ اگر دوائی کا بھی احتمام کیا جائے تو یقیناً یہ چیز اس کی تسلی کا باعث بنتی ہے اور مریض کا اتمنان حصول صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے جناب ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں شامل کر رہی ہوں سلام علیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ میرے بین امیرہ کیسی ہیں آپ الحمدللہ آپ کیسی ہیں الحمدللہ کیا سوالات لے کے آئی ہیں نیتہ دو سوال ہے میرے پہلے سوال یہ ہے کہ تیبیہ نبوی پر مشتمل بکس کی مل جاتی ہیں تو کیا ان کو خود سے پڑھ کر اپنا علاج کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہم تریٹمنٹ وغیرہ اپنا کر رہے ہوتے ہیں تو کرتے کرتے شفاہ ہو جاتی ہے اور بہت ساری دوائیاں بڑھ جاتی ہیں ان بچی ہوئی دوائوں کا کیا کرنا چاہیے یا حسن کر دینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے سوالیں چرانے میں یہ فرمائیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جب تک وہ ایکسپائر نہیں ہوتی اس پر ڈیٹ آف ایکسپائری لکھی ہوتی تب تک اپنے پاس رکھی ہے اور جو سٹورج کنڈیشن سے اس کا بھی خیال رکھی ہے شرعی معاملہ ہم پوچھ لیں گے اسلام علیکم ایک آل کالر اسلام علیکم بس میرا جئی سوال اسلام علیکم آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں اچھا اس وقت مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے جناب اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے بات ہو رہی ہے بیماری اور علاج کے تعلق سے ہمارے ساتھ رہیے درود پڑھتے رہیے بس ابھی لوٹتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب بات ہو رہی ہے بیماری اور علاج کے تعلق سے دبا کی تاثیر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی شافع الامراض ہے اور وہ جس چیز میں چاہے شفا اور اثر پیدا کر دیتا ہے جناب میں چاہتی ہوں کہ عالم صدف ذل فقار ہم آپ کے سمتائیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حلال طریقے سے یعنی جو حلال اجزاء حلال اشیاں ہیں اس سے شفا حاصل نہیں ہو پاتی کسی بھی طور اس کے بیچے اللہ تبارک و تعالی کے حکمت بھی کار فرما ہوتی ہے لیکن آپ اس کو کلیر کیجئے تو کیا اندیٹ کنڈیشن ایسی صورت میں ہم کسی مکروح یا کسی حرام اشیاں سے شفا حاصل کر سکتے ہیں شریعت اس تعلق سے کیا کہتی ہے ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں جی السلام علیکم علیکم السلام کیا نام آپ کا ماشرہ شو بہت اچھا ہے مجھے آپ بہت اچھے لگتی ہیں بہت شکریہ جی کیا سوال ہے آپ کا میری بہن سوال یہ ہے میرا کے لڑکے کی بلوغت کی عمر کیا ہے لڑکے کی بلوغت کی عمر کیا ہے اور دوسرا سال میرا یہ ہے کہ جب قرآن پاکہ ہم ختم پڑھتے ہیں کہیں بھی کوئی پڑھاتا ہے تو ایک پڑھتا ہے دوسرا دوسرا پڑھتا ہے کیا یہ جائز ہے دو لوگ ایک ساتھ پڑھیں تو آجا آدھا صفحہ میں پڑھ لوں آدھا آپ پڑھ لیں ہاں ایسے میرا بھی مشاہدہ ہے ہم اس کو شامل کریں گے اچھا ایک اور کالر ہے سلام علیکم علیکم سلام جی میری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں میرا نام اکسری بیگمہ کرانچی سے میں بات کر رہی ہوں مجھ میں نو رکاتیں عشاء کی نماز میں پڑھتی ہوں جی کیا پڑھتی ہیں نو رکات پڑھتی ہیں دو رکاتیں نو 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 رکاتیں پڑھتی ہیں اچھا ٹھیک ہے جی تو یہ صحیح ہے یا غلط اس کی لئے میری رہنمائی پڑھیں گے اور ایک میں نے قضائی عمری کے بارے میں پوچھنا کریں قضائی عمری کا طریقہ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی تو اس تعلق سے اگر ہم حلال اشیاء سے شفاہ سے نہیں ہو رہی ہے علماء صدف تو کیا مکروح یا حرام اجزاء کے جانب جایا جا سکتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے احکامات شرعیہ سے مقصود مقاصد پنجگانا کی حفاظت ہے اور مقاصد پنجگانا سے مراد ہے دین جان عقل نصب اور مال جن کاموں کے کرنے اس پر ان کی حفاظت موقوف ہے ان کے کرنے کا حکم دیا جائے گا جن سے رکنے پر ان کی حفاظت موقوف ہے ان سے رکنے کا حکم دیا جائے گا اور اگر ایسی کنڈیشن آتی ہے جن میں ان کی حفاظت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے تو پھر شرعی احتوار سے اس میں رخصت دی جاتی ہے بساوقات حرام چیزوں کی بھی اجازت دے دی جاتی ہے لیکن بقدر ضرورت مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بھوکا ہے اور اس کی بھوک کا شدت اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ قریب بہلاکت ہو اور وہاں پر مردار کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے کھا کے وہ اپنی جان بچا سکے تو شریعت متحرہ احکامات میں تخفیف کرتی ہے اور اس کو مردار بقدر ضرورت کھانے کی اجازت دیتی ہے تاکہ وہ اپنی جان بچا سکے یہاں یہ یاد رکھئے کہ بقدر ضرورت کھائے گا سیر ہو کے نہیں کھائے گا صرف اپنی جان بچانے کے لیے کھائے گا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں رشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حالت استرار میں ہو اور گناہ کا ارادہ نہ ہو نہ ہی حد سے آگے بڑھنے والا ہو تو ایسی صورت مصد پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اور حالت استرار سے مراد مجبوری کی وہ کیفیت ہے کہ جس میں انسان یہ مقاصد پنجگانہ حلاق یا قریبہ حلاق ہو اگر ایسی کنڈیشن ہوگی تو پھر رخصت ملے گی اگر کوئی شخص مریض ہے تو اولاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا مرز کتنا ہے اگر ایسا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا تو وہ حلاق یا قریبہ حلاق ہوگا یا اس کا کوئی عصف تلف ہونے کا اندیشہ شدید ہے تو ایسی کنڈیشن میں اگر حلال طریقے سے علاج کرنا ممکن نہ ہو تو پھر حرام کی طرف رجوع کیا جائے گا اور وہ صرف اس حد تک کہ اسے ایک سٹیبل کنڈیشن میں لے آئیں اس کے بعد حلال طریقے ہی اختیار کیے جائیں گے اگر اس کے علاوہ کنڈیشن ہے تو پھر جائز طریقہ ہی اختیار کیا جائے گا مومن کی زندگی اس کی جان زیادہ قیمتی ہے تو وہ بچانے کے لیے بس حرام اجزا کی جانے جائے گا اگر اس سے کم لیول کی بیماری ہے تو پھر حرام کی طرف رجوع نہیں کیا جائے لیکن یہ بات بیش نظر رکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی طیب چیزوں کو پسند فرماتا ہے اور وہ خالق ہے اور حقیقی شفا دینے والا بھی وہی ہے اس نے حلال اور طیب اشیاء میں ہی شفا رکھی ہے حرام میں اس نے شفا نہیں رکھی اگر ہمیں حرام سے شفا مل رہی ہے تو یہ ہماری ریسرچ اور ہمارے علم کی کمی ہے ہماری ریسرچ اس حد تک بڑی نہیں کہ ہم حلال چیزوں سے اس کی شفا حاصل کر سیں کیا پیاری بات ہے لہذا مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو تحقیق میں اور اس فیلڈ میں اپنے آپ کو ماہر کریں تاکہ وہ حرام چیزوں کے بجائے حلال سے شفا حاصل کر سیں مزید حلال اجزاء ڈھونے جائے کیونکہ ہم آپ کا معلوم ہے کہ ریسرچ کی فیلڈ میں ہمارے بہت پیچھے ہیں اور کفار بہت آگئے ہیں ان کے نزدیک حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں ہوتی لہذا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور جب تک ایسے نہیں تو علاج کے طور پر جان بچانے کے لیے حرام سے علاج کرنے کی اجازت آپ روحانی علاج کے حوالے سے کہہ رہی تھیں کہ میں جملہ کہنا چاہوں گی میں معلوم ہو تو پھر ہم ان حماق کے ساتھ ان عورات کو پڑھ سکتے ہیں اور وہی عورات پڑھے جائیں جو علماء اکرام بیان فرمائیں اور انہی کے دیئے ہوئے وظائف کو اپنے معمول میں شامل کرنا چاہے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ مفتی محمد مدنی رضا صاحب موجود ہیں میں ان کی سمت بڑھ رہی ہوں مفتی صاحب بات ہو رہی ہے حلال اور حرام اجزاء کے تعلق سے یہ ایک ایسا موضوع ہے میرے خیال سے اس پر تو بڑی طویل ڈیویٹ ہو سکتی ہے لیکن آپ کیا ایسے کونسے پوائنٹس ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی تشنہ رہ گئے ہیں اس پر بات ہونی چاہیے اور یہ جو مکروع اجزاء ہیں یہ کونسے ہوتے ہیں اور مسلمان آج آپ کو ریسرچ میں جو پیچھے نظر آرہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی کیا اسباب ہیں کہ ہم ریسرچ نہیں کر رہے تحقیق نہیں کر رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اولاں تمہیں یہ ارز کروں گا کہ حرام ایک حرام قطعی ہوتا ہے اور ایک مکروع تحریمی اور حرام زنی کہلاتا ہے حرام قطعی کی علت اسی وقت ثابت ہوتی ہے یا اس کو اختیار کرنا اسی وقت جائز ہوتا ہے جب ہمیں یقین یا زن غالب ہو کہ اس کے ذریعے ہماری جان بچ سکتی ہے اس کی ایک ایک ایکزامپل میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا بہت زیادہ بلڈ جایا ہو گیا یا اسی طریقے سے بعض اوقات بلڈ کی نیڈ ہوتی ہے تو وہاں پر اگر اس بلڈ کے ذریعے علاج کریں تو یہ زن غالب ہوتا ہے کہ اکثر بلڈ دینے سے جان بچ جاتی ہے تو اس طرح کا زن غالب ہو کہ بلڈ کی نیڈ تھی اور آپ نے وہاں پر پروائیڈ کر دیا تو بچا تو ہو گئی تو اس طرح کا زن غالب ہونا ضروری ہے یا یقین ہو کہ یہ چیز اس کے ذریعے شفا حاصل ہو جائے گی لیکن میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات ارس کی تھی کہ علاج جو ہے وہ زنی ہوتا ہے یعنی اس کا نتیجہ ہمیں جو مطلوبہ نتیجہ ہے وہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ زنی ہی رہتا ہے اسی لئے فقہہ کرام نے علاج کو فرض کے درجے میں یا وجوبیت کے درجے میں نہیں رکھا تو اب یہاں پر محتاط مسئلہ یہی ہے کہ اگر بلفرز کوئی ڈاکٹر آپ کو سجسٹ کرتا ہے کہ آپ حرام قطعی سے علاج کریں تو وہاں پر پھر اجتناب ہی کرنا چاہیے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ حرام کے اندر کوئی شفا نہیں رکھی گئی تو محتاط مسئلہ یہی ہے کہ ہم حرام سے اجتناب کریں کیونکہ وہاں پر علاج کے زنی ہونے کی وجہ سے شفا کا حصول بھی زنی ہی ہے تو جو ایک ذابطہ ہے کہ حرام کی اجازت اسی وقت ہوتی ہے کہ جب ہمیں یقین ہو اور یہاں پہ یقین ہے ہی نہیں تو اس صورت میں پھر ہم منع ہی کریں گے البتہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حرام اشیاء ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک فقہی مذہب کے اعتبار سے جائز ہوتی ہیں اور دوسرے فقہی مذہب کے اعتبار سے وہ ناجائز ہوتی ہیں جسے مثال کے طور پر کیکڑا ہے یہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ناجائز ہے لیکن امام شافی کے یہاں پر اس کی رخصت موجود ہے لہذا اگر اس طرح کا کوئی حرام ہے یا کوئی مکروع تحریمی چیز ہے اور اس کے بارے میں ڈاکٹر سیجسٹ کرتے ہیں اور غالب گمان ہے وہاں پر بھی تو پھر اس میں ریایت نکل سکتی ہے اس میں گنجائش موجود ہے تو یہ حرام قطعی کے بارے میں تو ہمارا مشورہ یہی ہے کہ نہ کریں اور دوسرا یہ ککڑے والی اجازت بھی اس طرح ملے گی کہ جب ہمیں اس کا آلٹرنیٹ نہ پتاؤ اگر آلٹرنیٹ معلوم ہے تو پھر وہاں پر مکروع تحریمی کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ اب ہمارا جو دور ہے اس میں اگرچہ ہم نے ہمارے ملک نے اتنی ترقی نہیں کی لیکن باہر ممالک سے بیرون ممالک سے ہم عدویات کو منگوا سکتے ہیں اور باقاعدہ منگوا ہی جاتی ہیں اور موجودہ وقت کے اندر میرے خیال میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا جائز طریقے سے علاج موجود نہ ہو تو گزارش یہی ہے کہ حرام عدویات سے اجتنا بھی کریں البتہ اگر کوئی ایسی بلفرز کوئی ایسی سیچویشن آ جاتی ہے جس کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ اب یہاں پہ شفا حاصل ہی نہیں ہو سکتی بس یہی ایک ذریعہ بچا ہے تو وہاں پر اگر کوئی اجازت دیتے ہیں تو وہاں پر آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بارال مہتاد مستعی یہی ہے کہ حرام سے علاج نہ کیا جائے ٹھیک ہے جناب حرام دبا سے ہمیں بچتے رہنا ہے ایک کالر ہمارے ساتھ میں شامل کر رہی ہوں سلام علیکم سلام علیکم بات کیجئے میری بہن السلام علیکم جی ہم دوسری کال شامل کر رہے ہیں السلام علیکم یہ لائن بھی راپ ہو گئی ہے معذرت میں بیچ میں انٹرپ نہیں کر پاتی آپ لوگ کافی دیر سی ہول پہ تھے آپ دوبارہ ہمیں کال کر سکتے ہیں اچھا حالت مرض میں بیماری کی کیفیت میں ایسا ہوتا ہے کہ دل طبیعت جو ہے وہ بڑی کسی چیز کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا اور کچھ کھانے کا بھی من نہیں کرتا جی نہیں کرتا گھر والے زبردستی کرتے ہیں اسپیشلی پیرنٹس یا ہمارے بڑے کہ بیٹا کچھ کھالو اور اگر نہیں کھاؤگے تو دوہ کیسے اثر کرے گی تو اس زبردستی کا کوئی حکم شرع ہے دیکھئے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ کوئی شخص صحت مند ہو یا مریض ہو دونوں کو ہی کھانے کے معاملے میں کسی سے بھی زبردستی نہیں کرنی چاہیے صحت مند کے لیے بھی نہیں ہے جب دل کھانے کی طرف مائل ہو اور طبیعت جو ہے وہ کھانے کی طرف میلان محسوس کرے اسی وقت کھانا کھانا چاہیے باقی جہاں تک یہ مریض کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تو خصوصاً مریض کے معاملے میں تھوڑی سی احتیاط اس معاملے میں کرنی ہوگی کہ جب اس کا کسی بھی چیز کی طرف دل مائل نہ ہو تو وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے اس وقت اس کے ساتھ زبردستی کھانے پینے کے معاملے میں نہ کی جائے تو بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات اگر ہم زبردستی کرتے ہیں تو یہ چیز الٹا اس کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے اور کبھی اس کی دلازاری کا سبب بھی بن جاتی ہے لیکن یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کو کھانے کی شدید حاجت ہوتی ہے اور گھر والے ڈاکٹر کی ایڈوائز پر سختی کر رہے ہوتے ہیں یہ جو زبردستی ہے اور وقتی طور پر زبردستی ہے اور ڈاکٹر کی ایڈوائز پر ہے اس پر ضرور عمل کیا جائے گا لیکن پھر اس میں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ مریض کو کھلانے کے معاملے میں اور یہ تمام جو امور اس کے ساتھ کیے جائیں گے اس میں نرمی کا معاملہ ہو مریض کی طبیعت میں پہلے ہی چھڑچڑا پن ہوتا ہے اور اس کو وہ عمومی طور پر میٹھی چیز بھی کڑوی لگ رہی ہوتی ہے تو اگر کسی کھلانے والے کا انداز میٹھا ہو تو بعض اوقات بے ذائقہ چیز بھی ذائقہ دار لگنے لگتی ہے پھر اسی طرح جو چیز ہم کھلا رہے ہیں اس کے فائدے بیان کیے جائیں کم مقدار میں وقتن فوقتن دی جائے اسی طرح ہم جس طرح مہمانوں کے سامنے اچھے انداز میں اچھے برطنوں میں جو اس کے لیے اختیار کیے جائیں گے یہ بائی سے ثواب بھی ہوں گے اور ان کی وجہ سے اللہ رب العزت عجر بھی عطا فرمائے گا ایک آخری بات یہاں پر ارز کر دوں کہ حصول صحت کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک تو مرس کو دور کرنا اور دوسرا اسباب مرس کو دور کرنا اور اسباب مرس کو دور کرنے کے لیے پرہیز بھی کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرہیز کا حکم بھی ارشاد فرمایا اور پرہیز کا مشورہ بھی دیا جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو چیز نقصان دے تھی یعنی خجور کھانے کے لیے منع فرمایا ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے ان کی جب آنکھوں میں تکلیف تھی تو ان کو خجور کھانے کے لیے منع فرمایا اور آپ کے لیے چکندر کو پسندیدہ قرار دیا ام منظر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چکندر کھانے سے منع فرمایا تو یہ علاج کی غرص سے تھا کہ جو نقصان دے چیز ہے وہ مریض کو نہ دی جائے لہٰذا ہم بھی اگر کسی مریض کو ٹریٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے کہ نقصان دے چیزوں سے اس کو حد تل امکان بچایا جائے ٹھیک ہے جناب اس موقع پر ایک بریک شامل کر رہے ہیں اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھے ابھی حاضر ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بات ہو رہی ہے علاج اور بیماری کے بیان کے تعلق سے اور اب ہم چل رہے ہیں عالمہ صدف ذل فقار کی سمت اور مجھے یہ بتائیے کہ بعض اوقات فیزیشنز کسی چیز کو کھانے کے لیے بہتر نہیں سمجھتے کہ ہماری طبیعت اس سے بگڑ سکتی ہے بعض کنڈیشنز میں ایسا ہوتا ہے اور بعض میں ایسا نہیں بھی ہوتا جیسے شوگر کا اگر مریض ہے تو وہ اگر چینی لینا شروع کر دے گا وائل شوگر تو وہ اس کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے ہائی بلٹ پریشر کا مریض ہے تو اس کے لیے نمک یا سالٹ نقصان دے ہو سکتا ہے تو اب مریض اگر ایسی ایڈوائز پہ مطلب نہ عمل کرے تو کیا گرہگار ہوگا احتیاط نہ کرنے پہ اس میں بھی پہلے ایک مریض کی کنڈیشن دیکھی جائے گی اگر اس کا ایسا مرض ہے کہ وہ بے احتیاطی کرتا ہے اکثر کیر لیسنس کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے مشبروں پر عمل نہیں کر رہا تو اس کا مرض طویل ہو سکتا ہے یا اس کو شفا لیٹ ہوگی یا اس سے تکلیف پڑ جائے گی لیکن بہت زیادہ حد تک نہیں پہنچ گی تو ایسی کنڈیشن میں بہتر تو یہی ہے کہ اس کی پرکوشن پر عمل کیا جائے لیکن اگر وہ بے احتیاطی بھی کرتا ہے وہ اپنے اوپر تو ظلم کر رہا ہے اپنے لئے نقصان کا باعث بن رہا ہے لیکن اس کے لئے ممانت نہیں ہوگی کر سکتا ہے شرح اعتبار سے گرفت نہیں ہے لیکن اگر وہ شخص ایسا مریض ہے کہ اس کی بیماری اس قد تک بڑھ کر ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر کی پرکوشن پر عمل نہیں کرتا یا بد پرہیزی کرتا ہے تو اس کو جان کا خطرہ ہے یا ضرر شدید پہنچنے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا یعنی اپنے ہاتھوں خود کو خلاقت میں مبتلا نہ کرو لہذا ان کے لئے بلکل بھی جائز نہیں ہوگا کہ وہ بد پرہیزی کریں بلکہ وہ پرہیز کریں اور اپنے احتیاط یعنی اپنے صحت کی خواست کریں تو ایسی کنڈیشن میں پھر شرعی گرفت بھی ہوگی شکر کے مارے چھپ کے بچوں سے مٹھائی کھا رہتے ہیں اگر بہت شدید ضرر کا اندیشہ یقین ہوگی یا غالب بمان ہوگی ہوگا اگر آپ کو ضرر کا اندیشہ ہے تو پھر شریعت بھی پابند کرتی ہے کہ آپ کو ایسی چیز نہیں کھانی جو آپ کی طبیعت کو مزید بگار سکتی ہے اور ڈاکٹرز بھی آپ کو منا کر رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتا دیجئے عالمہ صفحہ فاطمہ کہ بعض اوقات جو زبدستی کا معاملہ ہوتا ہے وہ گھر والوں کی یا پیرنٹس کی بات کریں یا اگر مدرز کی بات کریں وہ خود اتنے چرچڑے ہو جاتے ہیں طبیعت میں مزاج میں ایک چرچڑا ہٹ آ جاتی اب بچے کیا کریں بچے پھر اور مزید طبیعت کی وجہ سے چرچڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں زبدستی تو تمہیں کھانا ہے دواثر نہیں کرے گی خالی پٹ اب کیا کیا جائے جی دیکھیں میں نے اس کا انصر اپنے جواب میں کامل کیا کہ یہ جو پیرنٹس اگر سکتی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کی ایڈوائز پر کر رہے ہوتے ہیں ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے کہ ان کو یہ سکتی کرنی ہے تو ایسے معاملے میں جبکہ بچے چھڑچڑا پن ان کے اندر آپ محسوس کر رہے ہیں تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو کس انداز میں اس کھانے کو پیش کرنا ہے بعض اوقات وہی چیزیں جو بچے نہیں کھا رہے ہوتے لیکن ہم ان کو مختلف انداز سے اگر پیش کرتے ہیں تو ان میں رغبت پیدا ہوتی ہے اور وہ کھا لیتے ہیں بڑوں کو بھی تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ عمل ان کے لیے یقیناً کار سواب ہے کہ اگر وہ بچوں کو اچھے انداز میں پیش کر رہے ہیں اور ان کو اس معاملے میں ان کو برداشت کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو عجر عطا فرمائے گا اس عجر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ہم مریض کی یہ تمام معاملات اس کے حل کرتے ہیں اور اس کے کام کرتے ہیں تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں عجر کا باعث ہے حسن صاحب میں آپ کی سمتارے ہوں بچوں کو موقع نہ مل جائے کہ ہمیں دیکھیں آپ تو شریعت بھی منع کر رہی ہے اور ہم نے دین اور خواتین میں یا دیگر کسی اور پروگرام میں ایسا سن لیا ہے تو اب آپ ہمیں کھانے کا مت بھولیے کہ آپ بھی سمجھا دیجئے ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں عمومن جب بچے زد کرتے ہیں کھانا نہ کھانے پر تو آپ کسی بھی ڈاکٹر کی ایڈوائز سنیں گی نا تو ڈاکٹرز کو اکثر میں نے تو یہی سنائے کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں جب ان کو بھوک لگے گی تو خود کھائیں گے اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ تم اپنے مریضوں کو کھانے اور پینے پر جبر نہ کرو اور آگے فرمایا کیونکہ ان کو اللہ رب العزت کھلاتا پلاتا ہے تو اب مراد یہ ہے کہ اگر واقعی ڈاکٹر کوئی ایسی سیچیشن واصل میں پرابلم یہ ہے کہ بعضوں کا ماں واپ خود بھی ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور وہ اپنے طور پر جو ہے وہ چیزوں کے نتائج مرتب کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے انٹیبائٹک اگر خالی پیٹ کھائیں گے تو یہ اثر ہو جائے گا وہ اثر ہو جائے گا یہ ہر انٹیبائٹک کے ساتھ نہیں ہوتا تو اگر بلفرز بچہ بچہ ہو یا بڑا ہو وہ کھانے کے سلسلے میں پریشانی کا شکار ہو رہا ہے یا زد کر رہا ہے کہ مجھے بھی نہیں کھانا تو ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ دوائی ہم بغیر کھلائے ان کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دے سکتے ہیں تو پھر ڈاکٹر کی ایڈوائز کے مطابق آپ ان کو دے دیں اور زبردستی نہ کھا رہے ہیں کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے اور میڈیکلی بھی یہ ثابت ہے کہ کھانا پینا دوائی کے لیے ہر دوائی کے لیے ضروری نہیں ہوتا تو پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھیں کہ وہ بچارہ مریض پہلے ہی پریشان ہے اس کو بہت زیادہ پریشانی کا شکار نہ کیا جائے البتہ اگر ایسی سیچویشن ہے کہ مریض اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ فوت ہو جائے گا کھائے گا پیے گا نہیں یا اس کی بیماری میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا تو اب اس کو کھلانے پلانے پر جبر کیا جا سکتا ہے تو یہ سیچویشن کے اعتبار سے جیسی ہماری بہن نے بہت زیادہ تفصیلاً اس کو ذکر کر دیا تو سیچویشن کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ مریض کی سیچویشن کیا ہے کہ اس سیچویشن پر ڈپینڈ کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق ہم عمل کریں گے جہاں جتنی سختی کی ضرورت ہوگی وہاں پہ کریں گے وہاں کی جائے گی طبعے نبوی پہ مشتمل کتابیں مارکٹ میں موجود ہیں اور اگر کوئی شخص خود سے وہ کتاب خرید کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طبعی نسخیں دیئے ہیں ان پہ عمل کر کے اپنا علاج کرنا چاہیے تو کیا کر سکتا ہے دیکھیں اس سلسلے میں بھی جسے ہماری بہن نے ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو چکندر خانی کی اجازت دی اگلے کو منا کر دیا تو اب اگر طبع نبوی کے اندر کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں تو یہ ہر ایک کے لئے موافق آ جائیں یہ ضروری نہیں ہوتا جیسے مثال کے طور پر قدو شریف ہے نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بے شمار فضائل ذکر کی ہیں لیکن بعض اوقات میڈک کے لئے کسی کے لئے اثر انداز نہیں بھی ہوتا ہے شگر کے مریض کے لئے خجور جیسے مثال کے طور پر اب جوہ خجور کے نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل بیان کی ہیں لیکن شگر کا مریض اگر یہ کھاتا ہے اجوہ خجور تو اس کو پھر پرابلم ہو سکتی ہے تو اس میں بھی مشورہ ضرور کر لیا جائے کیونکہ میڈیکلی معاملات میں ہر اسٹیچیشن کے اندر ایک ہی چیز جاری ہو ہر چیز کا علاج ایک ہی طریقے سو سکتا ہو یہ درست نہیں یہاں پہ خصوصاً میں ایک چیز ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پر حجامہ کا معاملہ جو بہت زیادہ رائج ہوا ہوا ہے تو اس کے اندر ہر شخص جو ہے وہ حجامہ ایک تو کر رہا ہے اور ہر ایک حجامہ کروانے کے لئے چلا جاتا ہے وہاں پر حجامے والے بعض وقت ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں یہاں پر حجامہ کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ حجامہ کرتے ہیں اور مریض کی طبیعت الٹا اور بگڑ جاتی ہے تو یہاں پہ پھر لوگ کیا جائے کہ یہ نسخہ ہم اپنانا چاہ رہے ہیں تو کیا اپنا لیں کسی بھی آپ طبیب سے معلوم کر لیں حکیم صاحب سے معلوم کر لیں ڈاکٹر سے معلوم کر لیں تو وہ آپ کو اس میں اچھی گائیڈ لین دے دیں گے ٹھیک ہے کوئی پہلے سے ہی اگر کسی خون کی بیماری میں مبتلا ہے خون پتلا ہے یا خون زیادہ بہ جاتا ہے اور آپ اس کا حجامہ پکڑ کے کر دیں بغیر جانے بغیر ریسرچ کیے تحقیق کیے بغیر لیبز کر آئے تو پھر وہ اس کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی میڈیسن کوئی دوا خریدی گئی مفتی صاحب شرعی حکم کیا ہوگا اب وہ جو دوائی بج گئی ہے اس کا کیا کیا جائے دیکھیں اگر وہ دوائی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان فیوچر آپ کی یوز میں نہیں آئے گی تو آپ چاہیں تو اس کو کسی کو صدقہ کر دیں کسی انجیو وغیرہ کو دے دیں کسی بھی ویلفیر وغیرہ میں اور چاہیں تو آپ بیج بھی سکتے ہیں اس میں کوئی حریز نہیں بیج بھی سکتے ہیں اور رکھ بھی سکتے ہیں رکھ بھی سکتے ہیں بیج بھی سکتے ہیں کسی اور کو دے بھی سکتے ہیں دسکارٹ کرنے پھیک دیں زایا نہ کریں کیونکہ زایا کرنے کی صورت میں یہ اکمال ہے اور اس کا بلا وجہ کسی کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا تو یہ اس سے ممانعہ تھی یہ صرف میں داخل ہو سکتا ہے قرآن پاک قرآن خانی میں میں نے ایسے دیکھا ہے اور میری بہن نے بھی سوال کیا ہے کہ دو خواتین یا دو مرد حضرات جلدی جلدی سے پڑھ لیں ایک صفحہ تم پڑھ لو ایک صفحہ میں پڑھ لیتا ہوں اور جلدی سے ختم ہو جائے گا یہ کرنا طریقہ کیسا ہے دیکھیں قرآن خانی کے اندر پورا قرآن مکمل کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا اگر ٹائم نہیں ہے تو اس طرح کا رویہ اختیار کرنا یہ انتہائی غیر مناسب ہے کوئی بھی شخص اگر قرآن پڑھتے ہوئے اس طرح کسی کو دیکھے گا تو یہ ایک مزحہ کا خیش صورت ہے لہٰذا اس سے اجتناب کریں پورا قرآن اگر آپ کا اس طرح مکمل نہیں ہو سکتا آپ کو یہ ہے کہ میں پورا قرآن مکمل کرلوں تو بعد میں پڑھنے لیکن اس طرح سے جو نا وہ قطن غیر مناسب ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دعا کرنے سے پہلے جو ہے وہ پورا قرآن پا ختم ہونا چاہیے ایسا کوئی شرعی قید نہیں ہے نہیں ایسی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے طور پر بھی بعد میں عیسی علیہ صاحب کر دیں کہ جو بکیہ رہ گیا ہے وہ میں بعد میں کر دیں تو ٹھیک ہے ایک بہن نے میری پوچھا ہے کہ عشاء کی نماز میں وہ نو رکاتیں پڑھتی ہیں کیا شرعی حکوم مکمل کرتا ہے دیکھیں وہ نو رکاتیں اگر چار فرض دو سنت موقع دا اور تین وطر ہیں تب تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ اگر بل فرض نو رکاتوں میں یہ سنت موقع دا اور واجب کو چھوڑ رہی ہیں یہ فرض چھوڑ رہی ہیں تو پھر اس سے یہ غیر مناسب ہے البتہ بہتر یہی صورت ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام وہ سلام کے فرامین کی روشنی میں سترہ رکاتیں ہیں وہ پوری پڑھی جائیں لیکن بل فرض اگر وہ غیر موقع دا یا نوافل چھوڑ دیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ٹھیک ہے عالم صفحہ فاطمہ قضاء عمری کا کیا طریقہ ہے جی دیکھ سب سے پہلے تو جو ہماری قضاء نمازیں ہیں ان کا حساب لگایا جائے گا کتنی ہیں وہ کاؤنٹ کی جائیں اگر صحیح تعداد معلوم ہے تو انہی کے مطابق قضاء عمری پڑھی جائے گی اور اگر صحیح تعداد معلوم نہیں ہے تو غالب گمان کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا شرعی عذر کے ایام اس میں سے نکال دیے جائیں گے ولادت کے بعد جو ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں وہ بھی اس میں سے نکال دیے جائیں گے یوں پھر شرعی عذر کے ایام نکال کر خواتین اپنی قضاء عمری کا حساب لگائیں گی پڑھنے کے طریقہ جو علماء نے بیان فرمایا ہے جو نورمل نماز ہم جس طرح فرائز پڑھتے ہیں اسی طرح فرض ادا کیا جائیں گے اور جو واجبات جس طرح ادا کیے جاتے ہیں وہی طریقہ ہوگا ہاتھ رکو میں یا سجدے میں پڑھ رہے ہیں اس میں تخفیف ہو سکتی ہے ایک ایک تسبیح کے ساتھ اپنے رکو اور سجدے کو مکمل کیا ایک ایک سے بھی کیا جا سکتا ہے تسبیح کے ساتھ اپنے رکو اور سجدے کو مکمل کیا جا سکتا ہے ترتیب پر خیال رکھنا ضروری ہے اور نیت میں اس کا ذکر بھی کر دیا جائے گا اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نیت کرتی ہوں نماز کے لیے نماز پڑھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے دو رکعات نماز فرض فجر کی اور سب سے پہلی قضاء جو میرے ذمہ باقی رہ گئی ہے وہ نماز ادا کر رہی ہوں جبکہ نماز ادا کر لی جائے گی تو گویا کہ اب ان کے ذمہ باقی نہ رہی دوسری نماز کے لیے بھی یہی نیت کر لیں تیسری کے لیے بھی یہ نیت کر لیں تاکہ ترتیب بھی قائم رہے اور اپنے پاس وہ تعداد پھر لکھ لی جائے پھر اسی کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کر لیں مکروع اوقات میں نماز جس طرح دیگر نمازیں ادا نہیں کی جاتی اسی طرح جو تین مکروع اوقات بیان کیے گئے ہیں اس میں قضاء عمری بھی ادا نہیں کی جائے مفضل آپ کچھ فرما رہے ہیں جی میں یہ ارش کر رہا ہوں کہ اس میں جو نمازوں کا حساب لگایا جائے گا وہ بلوغت کے بعد سے لگایا جائے گا اگر بلوغت کی عمر نہیں معلوم تو پھر لڑکیاں نو سال کی عمر سے حساب لگائیں گی اور لڑکے جو ہے وہ بارہ سال کی عمر سے حساب لگائیں گے بارہ سال یا نو سال کی عمر کے بعد سے یہ دیکھیں کہ کس عمر میں نمازیں ادا کرنا شروع کی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ترتیب تو یہ عمر کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہے کہ کونسی عمر سے نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں اور حساب کب سے لگایا جائے گا جو قضاء روزے ہو جاتے ہیں علماء صدف اس کا کیا شرع حکم ہوگا اور وہ کب سے ہمیں ان کی کاؤنٹنگ کب سے شروع ہوگی جو قضاء روزے ہو جاتے ہیں یا کوئی چھوڑ گیا ہے بیماری ہے کسی شرعی حضور کے بنا پر عبادات کی قضاء بلوغت کے بعد سے ہوتی ہے بلوغت سے پہلے نہیں ہے لڑکیوں کی جو بلوغت کی عمر ہے وہ کم سے کم نو سال اور زیادہ سے زیادہ پندرہ سال لڑکوں کی کم سے کم بارہ اور زیادہ سے زیادہ پندرہ سال اگر نو یا بارہ سال سے پہلے کے بعد اثار بلوغت جس بھی وقت نظر آئیں گے ظاہر ہوں گے اس وقت وہ بالی ہو جائیں گے اور شرعی حکامات اس پر لازم ہوں گے اس کے بعد کے تمام روز رکھنے ہوں گے اور اگر نہیں ظاہر ہوتے تو منیمم نائن اور ٹویلو ہے اور میکسیمم فیفٹین یئرز ہے ناظرین پروگرام کو یہیں اسمیٹ رہی ہوں ہم نے کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کرنے چھوڑ بیماری اور علاج اور دبا کے تعلق سے آپ تمام تک پہنچایا جائیں کوئی بات آپ کی طبیعت پر گران گزری ہو تو معافی کی خواستگار ہوں اللہ تعالیٰ اے آر وائی کیو ٹی وی کی اور تمام ذمہ داران کی صحیح کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے فی امان اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ